اسلام علیکم کیسے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج شیئر کرنے والی ہوں آپ سے بہت زبردست اور بہت کام آنے والے کلیننگ ٹیپ گھر میں موجود چیزوں کو ہی مکس اینڈ میچ کر کے آپ اپنی ڈیفرنٹ چیزوں کو بہت ہی آسانی سے کلین کر سکتے ہیں ویسے تو ڈیلی بیسز پہ ہم کلیننگ کرتے رہتے ہیں لیکن کسی ایونٹ وغیرہ پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کو ڈیپ کلین کیا جائے تو میری آج کی کلیننگ ٹیپس ایچ سے پہلے آپ کو اپنے گھر کو اچھے سے کلین کرنے میں ہیلپ کریں گی تو چلیے بغیر ٹائم ویسٹ کے آتے ہیں ٹپ نمبر ون کی طرف اپنی ڈیلی روٹین کی کلیننگ میں ہم ریموٹ کنٹرل کو بھی وائپ تو کرتے ہیں لیکن یہ کیا اتنے اچھے سے صاف ہو پاتے ہیں نہیں بلکہ ان کو بھی ڈیپ کلیننگ کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کی ڈیپ کلیننگ کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے ان کے اندر سے سیلز کو ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد اگر آپ کو اوپر کوئی ڈسٹ نظر آ رہی ہے تو پھر ایک صافٹ سا برش لے کے اس ڈسٹ کو آپ نے جھاڑ لینا ہے پھر آپ کو چاہیے گا ایک صافٹ سا مایکرو فائبر کلوت اور اس کو آپ نے ویٹ کر لینا ہے کسی بھی سینٹائزر سے جو بھی آپ کے گھر میں ہو اس سے اب ہلکے ہاتھوں سے بٹن کے درمیان میں سے اس مایکرو فائبر کلوت سے ساری ڈسٹ کو ریموو کیجئے سینٹائزر یہاں پہ دو کام کرے گا ایک تو اس کے اوپر جتنی بھی ڈسٹ یا سٹینز ہوں گے ان کو ریموو کرے گا اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ہاتھوں سے جو بیکٹیریا وغیرہ لگ جاتی ہیں ریموٹ کے اوپر ان کو بھی کل کرے گا تو اس طرح سے جہاں یہ اچھے سے صاف ہو جائے گا وہی جم فری بھی ہو جائے گا کپڑے سے جب آپ صاف کریں گے تو کافی حد تک ریموٹ صاف ہو جائے گا لیکن بٹن کے بیچ کے جو ایڈیا ہوتے ہیں وہاں پر کپڑا اچھے سے نہیں پہنچ پاتا تو اس کے لئے آپ کو ائر برڈز چاہیے ہوں گے ائر برڈز کو بھی اسی طرح سینٹائزر سے ویٹ کریں اور پھر یہ جو بٹن کے درمیان سمال سمال گیپس ہیں ان کے اندر اس برڈز کو چلاتے ہوئے اچھے سے ریموٹ کو کلین کر لیں اس طرح سینٹائزر کی حلپ سے آپ ٹی وی اے سی یا جو بھی ریموٹ آپ کے گھر میں ہو ان کو اچھے سے کلین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیلی فون سیٹ کو بھی اسی میتھر سے آپ کلین کر سکتے ہیں اور لیپ ٹاپ کے کی پیڈ کو بھی آپ اسی طرح سینٹائزر کے حلپ سے بہت اچھے سے صاف کر سکتے ہیں آپ خود بھی دیکھ کے حران رہ جائیں گے کہ بزائے جو چیزیں ہمیں کلین نظر آ رہی ہوتی ہیں ان کے اندر کتنی ڈرٹ چھپی ہوئی ہوتی ہے یہ آپ کے سامنے یہ ہے کہ ٹیلی فون سیٹ اور ریموٹ اب بہت اچھے سے کلین ہو چکے ہیں چلیے اب آتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی طرف تو نیکس جسے میں کلین کرنے والی ہوں وہ ہے ٹی وی سکرین ٹی وی سکرین کو کبھی بھی آپ کسی بھی ڈش واشنگ یا گلاس کلینر سے کلین مت کریں یہ اس سکرین کے اوپر موجود سافٹ کوٹنگ کو ڈیمج کرتے ہیں تو ہمیں ایک گھر میں کلینر بنانا ہے اس کے لئے چاہیے ہوگا ہمیں وینگر اور ڈسٹلڈ وارٹر ٹپ وارٹر آپ نے یوز نہیں کرنا تو دونوں کو ایکل کونٹیٹی میں لینا ہے یعنی جتنا آپ وینگر لیں گے اتنا ہی آپ پانی لیں گے دونوں کو اچھے سے مکس کریں ایک سپری بوٹل میں ڈالیں اب آپ نے ڈریکٹ اس سپری کو ٹی وی سکرین پر نہیں سپری کرنا بلکہ آپ نے ایک سافٹ مایکرو فائبر کلوت لینا ہے اس کے اوپر آپ نے پہلے اس سپری کو کرنا ہے اس کو ویٹ کر کے پھر اس کی حلپ سے آپ نے ٹی وی سکرین کو ساف کرنا ہے اس طرح سرکولر موشن میں گھماتے ہوئے سکرین کو ساف کر لینا ہے چاہے ٹی وی سکرین ہو یا لیپ ٹاپ کی سکرین ہو یہ کافی ڈیلیکیٹ ہوتی ہے ان کو اپنے پریشر کے ساتھ کلین نہیں کرنا بلکہ جنٹلی آپ نے ہاتھوں کو اس طرح گھمانا ہے اور ٹی وی کے کورنرز کو کلین کرنے کے لیے آپ ائر بڑھ کر یوز کریں اس کو سپری سے ویٹ کریں اور پھر اس طرح سے کورنرز پر چلا لیں اور یہ دیکھیں کتنی زیادہ ڈسٹ اس پر سے اتری ہے اس طرح سے جی کلینن کے بعد جب ٹی وی اچھے سے ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے اسے آن کرنا ہے اب نیکس ٹپ جو میں آپ کو دینے لگی ہوں وہ ہے والز پر لگے ہوئے سٹینز کو کلین کرنے کے لیے تو اس کے لیے پہلے ہمیں کلینر تیار کریں گے اس کلینر کو بنانے کے لیے میں نے لیے ایک سپری بوٹل اور اس کے اندر میں نے ہاف کپ وینگر ڈال دیا ہے اگر آپ کو زیادہ والز کلین کرنی ہے تو ون کپ وینگر لے لیں اور پھر اس کے اندر وان ٹی سپون میں نے ٹوٹ پیسٹ ڈال ہے کوئی بھی ٹوٹ پیسٹ آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد اس کو اچھے سے شیک کیا تاکہ ٹوٹ پیسٹ وینگر کے اندر اچھے سے ڈیزول ہو جائے دیکھیں یہ ہو گیا ڈیزول اس طرح سے جی والز سٹینز کو کلین کرنے کے لیے ڈی آئی وائی کلینر ہمارا تیار ہو گیا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کوئی آئلی ہاتھ لگ جاتے ہیں دیوار پہ یا بچے دیوار پہ کچھ لگا دیتے ہیں یا گرا دیتے ہیں اگر ان سٹینز کو کلین نہ کیا جائے تو یہ بہت پکے ہو جاتے ہیں لیکن اس کلینر کی حلپ سے آپ ان سٹینز کو بھی بہت آسانی سے کلین کر پائیں گے بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سپری آپ اس سٹین کی اوپر کرتے جائیں اور پھر ایک سوفٹ کپڑا لے کے ہلکے ہلکے رب کر کے سٹین کو اتار لیں بلکل پیٹ بھی خراب نہیں ہوگا اور سٹین بھی آسانی سے اتر جائے گا اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوچ بورڈز ہوتے ہیں ان کے ایدگید ہمارے ہاتھ کیونکہ زیادہ ٹچ ہوتے ہیں تو وہ جگہ کافی میلی ہو جاتی ہے اس کو کلین کرنے کے لیے بھی اسی کلینر کو استعمال کریں سپری کریں رب کریں اور ایک دم سے سارے سٹین اتر جائیں گے ابھی کیونکہ یہ جگہ کچھ فیٹ ہے تو جب ڈرائی ہوگا تو بلکل بھی آپ کو سٹین نظر نہیں آئیں گے ایک اور چیز آپ کو کلیر کر دوں کہ بال پوائنٹ وغیرہ کے سٹین اس سے نہیں اتریں گے اس کے لیے آپ کو ربنگ الکوہل چاہیے ہوگا یعنی جو سپریٹ ہوتی ہے بس اس سے آپ کپڑے کو ویٹ کریں اور پھر سٹین کے اوپر لگائیں بہت آسانی سے بال پوائنٹ کے سٹین بھی اتر جائیں گے تو آپ نے دیکھا کہ وال کے اوپر جنہیں بھی ٹیف سٹینز تھے اس کلینر سے بہت اچھے سے صاف ہو گیا اس سے نہ صرف آپ وال سٹینز کو ریموو کر سکتے ہیں بلکہ اپنی ٹیپس کو بھی اچھے سے صاف کر سکتے ہیں بس ٹیپس کے اوپر انہیں سپریٹ کریں 5 to 7 منٹس کے لیے چھوڑ دیں اور پھر جی آپ ٹیپ کو کلین کر لیں ٹیپ ایک دم سے چمک اٹھیں گی تو دیکھا آپ نے ایک ہی کلینر سے ہم نے دو چیزوں کو بہت اچھے سے کلین کیا چلیے اب بناتے ہیں ایک اور زبردست سا کلینر تو اس کے لیے آپ کو لینا ہے سپری بوٹل کے اندر ایک کپ کے قریب وینگر یا ہاف کپ لے لیں جتنا آپ کو ضرورت ہو اس کے مطابق اب نیکسٹ اس میں ڈالیں گے ہم ڈش واشنگ لیکوڈ اگر ہاف کپ لیا ہے تو ہاف ٹیبل سپون اگر ون کپ لیا ہے تو ون ٹیبل سپون اور بس اب اس کو اچھے سے شیک کر لیں گے تاکہ دونوں چیزیں مکس ہو جائیں اس کلینر کا یوز کریں گے ہم ٹائلز کے بیٹ جو لائنز ہوتی ہیں ان کو کلین کرنے کے لیے کیونکہ ٹائم کے ساتھ ساتھ ان میں کافی ڈرٹ جمنا شروع جاتی ہے تو بس ان پر آپ اس سپری کو کیجئے اور پھر دو تین منٹ کے لیے چھوڑ دیجئے اس کے بعد آپ ایک برش لیں اور اس سے ہلکا ہلکا ہی سے رب کر لیں اس سپری کو کرنے سے جتنی بھی میل ہوگی وہ ابر کے باہر آ جائے گی اور برش سے رب کرنے سے بلکل صاف ہو جائے گی اس کے بعد آپ ویٹ کپڑے سے وائپ کر لیں اور آپ دیکھیں یہ گراؤڈ کتنے اچھے سے کلین ہو گیا یہ وہ ہے جہاں پر ابھی میں نے سپری یوز نہیں کیا جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے سے کلین نظر آ رہا ہے تو فرق واضح ہے اس طرح سے آپ کی ٹائز بڑی آسانی سے کلین ہو جائیں گی یہ دیکھیں میرے پاس جو سیزر ہے اس کے اوپر کافی زنگ لگ گیا ہے تو سیزر کے اوپر سے زنگ کو اتانے کے لیے آپ کو بہت ہی آسان سا طریقہ بتانے لگی ہوں بس آپ ایک آلو لیں اور اس کو سلائس کر لیں اس سلائس کے اوپر آپ ڈال دیں تھوڑا سا بیکنگ سوڈا اور پھر اس کو آپ سیزر کے اوپر رب کریں جہاں پر زنگ لگا ہوئے اگر پوری پہ ہے تو پوری پہ رب کرتے جائیں تھوڑے دیرہ آپ رب کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ زنگ اترنا شروع ہو گیا یہ دیکھئے آلو کے اوپر بھی کافی اب زنگ لگا ہوئے تو بس اس طرح سے آپ کی سیزر بہت آسانی سے صاف ہو جائے گی اس کے بعد ایک ویٹ کپڑا لیں اور اس کو اچھے سے صاف کر لیں اگر کسی پوائنٹ پہ آلو نہیں پہنچ پاتا تو پھر آپ ایک برش لیں اس پہ بیکنگ سوڑا لگائیں اور اس جگہ سے رب کر لیں تو وہاں سے بھی یہ صاف ہو جائے گی اس کے بعد آپ ڈرائے کپڑے سے اس کو اچھے سے ڈرائے کریں ٹیشو پیپر سے ڈرائے کرنے اگر تو ڈیلی یوز ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ادروائز آپ یہ کریں کہ تھوڑا سا آپ ٹیشو پیپر پہ آئل لگائیں اور اس پہ اس کی ہلکی سی کوٹنگ کر کے رکھیں اس طرح سے اس کو زنگ نہیں لگے گا جب دوبارہ یوز کرنا ہو تو کسی کپڑے سے صاف کر کے استعمال کر لیں تو کینچی دیکھیں کیسے چمک گئی ہے تو فرینڈز کبھی بھی میں کوئی ایسی ٹیپ آپ سے شیئر نہیں کرتی جسے میں نے خود نازم آیا ہو ہمارے پاس اس طرح کے گلاس چار آتے ہیں جن کے اوپر سے سٹیکر اتار کے ہم ان کو بڑا اچھا ری یوز کر سکتے ہیں لیکن سٹیکر اتارنا مشکل سم ٹائم لگ رہا ہوتا ہے ایک پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ میتھڈ شیئر کیا تھا لیکن اب اس سے بھی آسان میتھڈ بتانے لگی ہوں کہ آپ اس بوٹل کے اوپر لگائیے ڈش واشنگ سوپ اچھے سے لگا کے گیلا کر کے آپ اس کو ٹین ٹو ففٹین منٹس کے لیے چھوڑ دیں اس کے بعد آپ میٹر سکربر لیں اور اس کو ہلکہ ہلکہ سکرب کرتے جائے آرام سے یہ سٹیکر اتر جائے گا اور اس کے پیچھے جو گلو سی رہا جاتی ہے سم ٹائم سٹیکر اترنے کے بعد وہ بھی بالکل نہیں رہ گی اس کے بعد بوٹل کو اچھے سے واش کر لیں اور ری ایوز کریں تو آپ کے سامنے ہی ہے نہ صرف سٹیکر اتر گیا بلکہ کوئی بھی گلو اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آ رہی اب نیکس ٹپ ہے اور بھی زبردست سم ٹائم آئرن کے اوپر اس طرح سے کچھ جلا ہوا میٹیئر لگ جاتا ہے اور یہ پھر دوسرے کپڑوں پہ لگتا رہتا ہے اور کپڑوں کو خراب کرتا ہے تو اس کو کلین کرنے کے لیے آپ یہ کریں کہ ایک نیوز پیپر کے اوپر آپ نمک بچھا لیں اور آپ اپنی آئرن کو گرم کر لیں اس کے بعد سوچ نکال لیں اور اس کو پھر آپ اس نمک کے اوپر آہستہ آہستہ پھیریں جیسے جیسے آپ پھیرتے جائیں گے جتنا بھی جلا ہوا میٹیریل اس کے بیک پہ لگا ہوگا وہ آسانی سے اترتا جائے گا اب جی آج کی لاسٹ ٹپ ہے سنکھ بلوکج کو لے کے اس سے پہلے کہ آپ کا سنکھ اس طرح سے بلوک ہو بہتر ہے کہ آپ اسے کلین ہی رکھیں تو اس کے لیے آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے اور اس گرم پانی کو آپ نے سنکھ میں ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے تین سے چار ٹیبل سپون بھر کر بیکنگ سوڑا کی پھر آپ نے لینا ہے ایک کپ وینیگر اور ایک ہی کپ اس میں پانی ڈالنا ہے اس کو بھی آپ نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے 15 منٹس کے بعد آپ نے اس بیکنگ سوڑا کے اوپر اس وینیگر والے پانی کو ڈال دینا ہے اس سے سنکھ کے اگر پائپ بلوک ہی ہوں گے تو وہ ایک دن سے کھل جائیں گے اب ساتھ ہی آپ نے ایک اور کیٹرل میں بھی پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھنا ہے اور اوپر سے وہ گرم پانی بھی آپ نے ڈال دینا ہے تو اس طرح سے آپ کے سنکھ کے پائپ کبھی بھی بلوک نہیں ہوگے سنکھ میں بلوکیج نہیں آئے گی تو فرینڈز کلینک ٹپس تو اور بھی تھے لیکن اس طرح ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے شیئر کروں گی اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پھر لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ